بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم بیک تو می یوٹیوب چینل انگریس ٹڈی نورز آج کی اس فیڈیو میں ہم فرانسیس بیکن کے ایسے آف کسٹوم ایڈ ایڈوکیشن کی سمری کو پڑھیں گے تو جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں بیکن سیز ڈیٹ بیکن کہتا ہے کہ نیچرل ٹینڈنسی آف آمین کہ انسان کا قدرتی رجحان یا قدرتی جھکاؤ بلڈ اپ اس آئیڈیاز اس کے آئیڈیاز کو اس کے نظریات کو بلڈ اپ کرتا ہے یعنی پروان چڑھاتا ہے اس کی جو بات چیت ہے اس کی علم پر اور اس کی تسلیم شدہ جو رائے ہیں ان پر یعنی اس کی جو بات چیت ہے وہ اس کے علم اور اس کی رائے جو ہے تسلیم شدہ رائے ہیں اس پر بیس کرتی ہے بٹ لیکن ہی ایکٹس وہ عمل کرتا ہے اکورڈنگ چو دا پریویلنگ کسٹمز یعنی وہ ایکٹ کرتا ہے اپنی پریویلنگ کسٹمز کو پریویلنگ کہتے ہیں مروجہ یعنی کہ جو عام طور پر چل رہی ہوتی ہیں پریویلنگ کسٹمز یعنی رسم و رواج عام رسم و رواج کے اکورڈنگ وہ عمل کرتا ہے اس کے مطابق وہ عمل کرتا ہے ہی ٹھنگس ٹیٹ وہ سوچتا ہے کہ neither nature نہ ہی قدرت یعنی فطرت nor utterance of words اور نہ ہی الفاظ کے طریقے یعنی الفاظ کے ادائیگی کے طریقے یعنی گفتگو is as powerful اتنی طاقتور ہوتی ہے as the grip of custom جتنی کہ اس کی custom یعنی رسم و رواج کی گرفت ہوتی ہے اس پر گرفت ہوتی ہے یعنی یہاں بیکن کہتا ہے کہ نہ تو انسان کی فطرت اور نہ ہی اس کی باتیں اتنی powerful اتنی طاقتور ہوتی ہیں جتنی کہ انسان پر اس کی جو prevailing مطلب customs ہوتی ہیں مروجہ رسوم ہوتی ہیں رواج ہوتی ہیں ان کی گرفت مضبوط ہوتی ہیں superstitions also plays a fatal role in society تو احمات بھی معاشرے میں انتہائی اہم کردار ادا کرتی ہیں fast religious beliefs جھوٹے مذہبی اقائد can numb even a sensible man ایک sensible man کو نم کر دیتے ہیں یعنی اس کے حواس گم کر دیتے ہیں اس کے حوش گم کر دیتے ہیں اس کو بلکل سن کر دیتے ہیں یعنی اس کی اقل ساکت کر دیتے ہیں and he can behave like a professional butcher اور وہ ایک پیشاور کسائی کی طرح professional بچر کی طرح اسے بنا دیتے ہیں یعنی یہاں بکن یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ fast religious beliefs ہوتے ہیں جو جھوٹے مذہبی قائد اتنے طاقتور ہوتے ہیں اتنے powerful ہوتے ہیں کہ وہ ایک اچھے خاصے باشاور شخص کی اقل ساکت کر کے اسے پیشاور کسائی کی طرح بنا دیتے ہیں a man may take boastful odds to do a certain act یعنی کوئی شخص کسی کام کو سرانجام دینے کے لیے boastful odds یعنی لمبے چوڑے دعوے تو کر سکتا ہے بٹ لیکن eventually آخر کار ہی slave of custom وہ اپنی رسم و رواج کا اپنی customs کا غلام ہی رہتا ہے and cannot escape from them اور ان سے چھٹکارہ نہیں پاسکتا اور ان سے بھاگ نہیں سکتا indian religious fanatics sacrifice their lives by burning themselves alive یعنی انڈیا کے جو بھارت کے مذہبی جنونی خود کو زندہ جلا کر اپنی جان قربان کر دیتے ہیں their wives also try to be burn along with the dead bodies of their husbands اور ان کی جو بیویاں ہوتی ہیں بھارتیوں کی وہ بھی شوہر کی لاش کے ساتھ ہی خود کو زندہ جلا ڈالتی ہیں the young men of sparta sparta کے young men were in old times پرانے وقتوں میں قدیم وقتوں میں accustomed to torture themselves وہ خود کو عذیتیں دیتے ہیں on the altar of diana یعنی چاند کی دیوی ڈیانا کی قربانگاہ پر without showing the least sign of shrinking back بغیر کسی ہچکچاہت کے یعنی قدیم سپارٹا میں بھی لوگ چاند کی دیوی ڈیانا کی قربانگاہ پر بغیر کسی ہچکچاہت کے خود کو شدید قسم کی عذیتیں دیا کرتے تھے likewise اسی طرح as self punishment یعنی خود کو سزا دینا monks in russia روس میں جو راہب ہیں وہ خود کو سزا دیتے ہیں used to sit in tubs خود کو ٹپ میں بٹھا لیتے ہیں full of water جو کہ پانی سے بھرا ہوتا ہے the whole night اور تمام رات till they were frozen in snow یعنی کہ وہ خود کو اس طرح سزا دیتے ہیں رشیہ کے راہب کہ کھلے اسمان تلے رات کو تھنڈے پانی کے ٹپ میں بیٹھ جاتے ہیں اور رات کی شدید سردی سے جم کر مر جاتے ہیں bacon suggest that bacon کہتا ہے کہ as custom is the only thing that control man's life کہ customs ہی ہیں رسمیں ہی ہیں انسان کی پوری زندگی کو کنٹرول کرتی ہیں man must cultivate good customs اسی لیے انسان کو اچھی رسمیں ہی اختیار کرنی چاہیے اچھی رسمیں ہی cultivate کرنی چاہیے we face customs ہم customs کا سامنا کرتے ہیں from the very beginning of our lives اپنی زندگی کے بہت ہی شروعاتی دنوں میں the custom which begins in our childhood is education بچپن میں ہمیں جس رسم رسم سے واسطہ پڑتا ہے وہ تعلیم ہوتی ہے and it is the most effective custom in man's life اور یہ انسان کی زندگی میں سب سے بڑی اثر انداز ہونے والی رسم ہوتی ہے بیکن سیز ڈیڈ بیکن کہتا ہے کہ even parts of our body حتیٰ کہ ہماری جسم کی حصے بھی ہماری جسم کے عذاب بھی get used to custom وہ بھی مطلب customs کی ہی پیر بھی کرتے ہیں a man follows a custom by emulating others emulating کہتے ہیں نقل کرنا کسی کی ریس کرنا imitate کرنا یعنی انسان دوسروں کی نقل کرتے ہوئے بھی دراصل ایک رسم ہی پوری کرتا ہے and wants to do in and wants to do it in a better way اور وہ یہ کیوشش کرتا ہے کہ اس طرح وہ دوسرے شخص سے بہتر کارکردگی دکھانا چاہے in such a situation ایسی صورتحال میں the force of custom رسم کی جو طاقت ہے is the strongest وہ مضبوط ترین ہوتی ہے he says that بیکن کہتا ہے کہ the countries in the commonwealth یعنی commonwealth کی جو countries ہیں دولتے مشترقہ میں شامل ممالک ہیں and good governments cultivate good habits اور حکومتیں جو ہیں انہیں اچھی عداد اچھی مطلب جو customs ہوتی ہیں ان کو cultivate کرنا چاہیے ان کو اختیار کرنا چاہیے بٹ لیکن وہ کوشش نہیں کرتے to improve اصلاح کرنے کی the habits of children اپنے بچوں کی عداد کی یعنی یہاں بیکن یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ وہ جو ممالک ہیں جو commonwealth میں ہیں ان کی جو گورنمنٹ ہیں وہ اچھی عداد کو مطلب اچھی رسم و رواج کو رائچ کرتی ہیں لیکن وہ اپنے بچوں کی عداد کی اصلاح لیکچر ختم ہوتا ہے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کی اللہ حافظ